اسلام علیکم جی آج میں آپ سے ملتان کی بہت ہی فیمس اور بہت ہی پسند کی جانے والی ڈولی روٹی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے اسے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ روٹی بلانے کے لیے یہاں پہ میں سب سے پہلے کچھ مسالے پیس لوں گی تو یہاں پہ یہاں کے ساتھ ہی پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے قریب میں نے چینی کو پیس لیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹیبل سپون اس میں ناریل کا برادہ چلا جائے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک انڈر ڈال دوں گی ٹیبل سپون اس میں میں دہی ڈال دوں گی اور ایک ٹیبل سپون بھرکے میں اس میں گھی کا ڈال دوں گی اس آٹے کو میں پانی ڈال کے اور گون دوں گی جیسے ہم روٹیوں کے لیے آٹا گونتے ہیں ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا پہلے اس کو ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا کیونکہ اس میں تہی بھی ہے اور انڈا بھی ہے اور کافی ہاتھ تک یہ پہلے لیکوٹ ہو جگا ہے اس کو اچھی طرح پہلے اس طرح مکس کر لینا ہے اور پھر جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی اس میں ڈال دیں میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے اس کو گوننا ہے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے آٹے کو گون کے اچھی طرح رکھ لیا ہے آدھا گھنٹا اس کو میں ریسٹ کے لیے دوں گی تو پھر میں آگے آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں جی آٹے کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ایک دفعہ پھر میں اس کو اچھی طرح مل کے گون لوں گی تو اب میں اس کی روٹیاں بناتی ہوں یہاں پہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی جتنے ہم پوریوں کے بناتے ہیں اتنے اس کے پیڑے بنانے اور اس روٹی کا سائز بھی پوری جتنا ہوتا ہے یہ پیڑے بنا کے میں رکھتی جا رہی ہوں پانے میں نے پہلا پھر میں پھر میں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں جی ہلکہ سا آٹا اِس کو لگا کے اور اس کی جتنے پوری ہوتے ہے اس کی روٹیاں بھیلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی اس روٹی کا سائز ہوتا ہے اور نہ یہ زیادہ موٹی ہوتی اور نہ ہی پتلی ہوتی سائز اس کا پوری ہوتا ہے یہاں پہ ایک پہن میں میں نے کوک Oil ڈال لھی ہے اور پوری کو بہت آرام اس کے ڈر ڈال دیں روٹی کو پہلے ایک سائٹ پہ اچھی طرح پکا لیں گے اس کی بار بار سائٹ نہیں چینج کرنی دو تین منٹ کے لیے میں ایک سائٹ اس کی سیک لوں گی تو پھر دوسری سائٹ اس کی چینج کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سائٹ سے سکھتے ہوئے تقریباً تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس کی میں دوسری سائٹ چینج کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح چار پانچ منٹ کے لیے میں سیک لیتی ہوں یہ آگ میں نے نیچے آپ بلکل سلو کر دی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں جی ڈولی روٹی ہماری بن کے تیار ہوگی ہے اور ملتان کی یہ بہت ہی فیمس روٹی ہے یہاں پہ دیکھیں جی ہلکی آگ پہ میں ساری روٹیاں فرائی کر کر کے رکھتی جا رہی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی ملتان کی بہت ہی فیمس ڈولی روٹی بن کے تیار ہوگی ہے بہت ایزی ہے بہت ہی یہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس کو لازمی بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی